ہلو نمشکار دوستو رائی فائٹ ایک سلیوشن کے ایک اور اپیسوڈ میں سواگت کرتا ہوں میں آپ تار سنگھ ایک بار پھر سے آپ کا تو دوستو آج ہمارے پاس ریپیر ہونے کے لیے آئی ہے یہ شیڈڈ پول موٹر جو کی ہماری ہیٹ کنویکٹر کے بلور میں یوز ہوتی ہے دوستو تو یہ دیکھئے کتنے برے طریقے سے یہ جا چکی ہے ہمارے ایک فرینڈ ہے شریف اپن چاپٹا جی تو ان کی یہ موٹر ہے دوستو سب سے پہلے اس کے ہم روٹر کو الگ کر لیں گے یہ دو سکرو ہیں اس کے جس کے ساتھ ہمارے بوش بھی لگے ہوتے ہیں یہ دیکھئے دوستو اس پرکار سے یہ ہم نے اس کے روٹر کو ریموو کر لیا ہے یہ ہے اس کا سٹیٹر اور یہ روٹر والا بارٹ ہے تو اس کوئل کو ہم دوستو ان دونوں سیرو کو ٹھوک کے نکالیں گے تو ابھی فرینڈز ہم دو لکڑی کے گھٹکے میں اوپر اس کو رکھ کے کوئی پتلی نکیلی چیچ یا پھر کچھ پتلی پتی سے آپ اس کو اس پرکار سے ٹھوک کے دیکھے دوستو اس کوئل کو ہم نکالیں گے یہ جو چھوٹی والی کوئر ہے یہ اس کے ساتھ لوگ کے ساتھ اٹیچ ہے دیکھ پا رہے ہیں دوستو ہم نے کوئل کو نکال لیا ہے تو اس پرکار سے ایک طرف اس کا لوگ لگا ہوتا ہے دوسری سائٹ سے اپ لیڈ لیتی ہے بیچ میں سے اس کی کوئر کو بھی آپ چھوٹی والی کوئر کو نکال لیں گے یہ رہی ہماری کوئل اس کا دیکھیں دوستو ابھی ہمیں اس کی جو پرانی بائنڈنگ اس کو ریموک کر لی ہے لگ پک ہندر گرام کی بوبین اور اس کی جو پرانی بائنڈنگ کی بیٹ ہے ہندر گرام بھی قریب بنی ہے تو اس کو پہلے ہم بوبین کو بھی ساف کریں گے اچھے سے پیٹ ہو یا اتھینر کی سائتہ سے آپ نے دوستو زیادہ ڈرن ڈرن کے چکر میں نہیں پڑھنا ہے سیدھے اس کا ہندر گرام بیٹ کر کے آپ نے اس ایرو کے نشان پہ ہم پینکیس نمبر کے وائنڈنگ وائر سے اس کو ریوائنڈ کریں گے تو اس پطال سے آپ نے ایک نمبر کی سلیو لے کے اس کے بیچ میں وائنڈنگ وائر کو ڈال دینا ہے اور بوبین کے کسی بھی چھیل میں آپ نے اس کو ڈال کے پلوک وائس آپ نے وائنڈنگ کی طرف گھومانا ہے ایرو کی ڈائریکشن میں دے گئے دوستو ابھی ہم اس کو ہندر گرام تک جب تک اس کا بیٹنا ہو جائے ہے تب تک اس کو ہم بائنڈ کریں گے دوستو وائر سے دیکھ پا ہے دوستو لگ بگ یہ ہماری کوڑک جار ہو چکی ہے اور ابھی ہم نے اس کا بیٹ بھی کر لیا ہے یہ ہندر گرام کے قریب بوبین اور اس کا بیٹ ہو چکی ہے نائنٹی گرام کی اس میں لگ بگ بائیت لگیا ہے اور دس گرام بیٹ اس کے بوبین کا ہے تو کچھ اس پرکار سے ہماری کوئل اچھے فینشنگ سے تیار ہو چکی ہے اور اس کے اوپر دوسرے ڈینڈ پہ ہم سلیپ لگا دیں گے دوستو اس پرکار سے اور دوسرے ہول میں سے اس کو نکال کے اچھے سے بٹھا دیں گے اور ٹیپ کی مدد آپ نے دوستو لے لینی ہے ابھی اس کے اوپر ہم اچھے سے بلیک کلر کی پی وی سی ٹیپ کو لگا دیں گے دیکھیں دوستو اس پرکار سے آپ نے ایپ کی مدد سے وائنڈنگ کو کور کر لینا ہے دوستو اچھے سے یہ دیکھیں دوستو کتنی اچھی فینشنگ آئی ہے اس کوئل کی تو اس کے یہ دو اینڈ ہم نے نکال لی ہیں ابھی اس کو ہم اس کے انشلیشن کو ریموو کریں گے اور اس کو ہم ملٹی میٹر کی ساہتہ سے دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں دوستو 153 اوم کے قریب اس کا ریزنسٹنس آ رہا ہے سٹیٹرکور کو بھی ہم اچھے سے پیٹرول یا تینر کی ساہتہ سے درش میں لگا کے اس کو اچھے سے صفائی کر لیں گے اس کے بوش والے پارٹ کو بھی اور روٹر بغیرہ جو بھی اس کی اسیمبلی ہے اچھے سے اس کو کلین کر لیں گے دوستو یہ اس کا روٹر اس کو اچھے سے کلین کر لینا ہے آپ نے ابھی اس کے جو کوئل بنائی ہے ہم نے اس کے سینٹر والی کور کو اس کے اندر لگا دینا ہے اچھے سے آسانی سے فیٹ ہو جاتی ہے دوستو اور اس کے جو بوشنگ والی سائٹ ہے جہاں پہ دو بوش ہے وہاں پہ اپنے اوئل ڈال دینا ہے ابھی ہم اسٹول کریں گے اس کو دوبارہ پھر سے سٹیٹر میں جس پرکار پہلے فیٹ ہوا تھا اس کا لوگ کا اپنے دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں دوستو کچھ اس پرکار سے ہم اس کو اچھے سے فیٹ کر دیں گے ہلکہ ہلکہ اپنے چوٹ مار کے آسانی سے یہ چلا جائے گا اس میں اور اچھے سے گبر ہو جائے گا تو فرینٹ دیکھ پا رہے ہیں ہم نے اس کے اندر کوئل کو فیٹ کر لیا ہے ابھی باری آتی ہے اس کے روٹر اور بوش والی اسیمبلی کو لگانے کی تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے اس کو سکرو کی مدد سے اچھے سے ٹائٹ کر لینا ہے دونوں سکروز کے واپس لگا دینا ہے اس میں ابھی باری آتی ہے اس میں ہماری جو مین لیڈ لگانے کی تو لیڈ لگانے کے لیے اپنے ایسے دو باری کپیس لگا کے اس کے انسلیشن کو ایک بار اچھے سے آپ نے ریموو کر دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے دو نمبر کی سیپ لگا دینا ہے اور سلیپ کی مدد سے اس کو آپ نے جو جوئنٹ بنایا ہے اس کو کبر کر دیں گے دوستو آپ چاہے تو سولٹرنگ آئرن کا یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دوستو آپ نے جو یہ وائر لگائی اس کے اوپر ایک نوٹ لگا دیں گے تاکہ یہ وائر کے اوپر ہجاب نہ آئے اچھے سے اس کو نوٹ لگا کے آپ نے یہاں پہ ٹائٹ کر دینا ہے دوستو اس پرکار سے اسی پرکار سے ہم اس کے دوسرے اینڈ پہ بھی سلیپ اور وائر لگا کے اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دیں گے دوستو جیسے ہم نے پہلی وائر کو کیا یہاں پہ دوستو آپ سولڈر بھی کر سکتے ہیں جو انٹ کے اوپر اس پر سے آپ نے نوٹ لگا دیں گے جیسے آپ نے پہلے وائر میں لگائی دیکھئے دوستو کتنی اچھی یہ فنیشنگ ہوئی ہے اس کی اور ہماری موٹر جو جو ہے تیار ہو چکی ہے ابھی باری آتی اس کو ٹیسٹ کرنے کی تو سیری ٹیسٹ لیمپی سائتہ سے ہم دیکھئے دوستو اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ ہماری موٹر بر کر رہی ہے ابھی ہم اس کو پیرلل میں چیک کرتے ہیں دوستو دیکھیں دوستو ہماری جو موٹر ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو دوستو اس پرکار سے ہم نے اس سے موٹر کو اچھے سے ریوائن کر کے ٹھیک کر لیا ہے اور یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو دوستو اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر کمنٹ کر دینا دوستو جڑے رئے چینل کے ساتھ سبسکرائب کرتے رہیے دھنے جائے واد جائے ہن جائے بھارت موسیقی